تو یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے دو مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں میر جنرل ڈرائیٹ کے کس سنہا صاحب جنرل صاحب سواگت ہے آپ کو اور پاکستان سے سینر جنرلسٹ حامد علمشقی صاحب حامد صاحب کا سواگت ہے حامد میر صاحب کی ایک خبر جو تھی وہ فونوں دے رہے تھے اپنے چینل پر وہ ہم نے بھی دکھایا میں ان کے بارے میں آپ کی رائے جانتا ہوں لیکن پھر بھی اس خبر پر آپ کا ریاکشن مجھے چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری کا ڈر ہے انہوں نے شرط رکھی ہے کہ میری یا میرے منسٹرز کی گرفتاری نہیں ہوگی اور خاص طور پر نیب کے ذریعے ہم پر مقدمے نہیں چلائے جائیں گے طور پر میں یہ کہوں گا کہ حامد میر بڑے چھوٹے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان کتنا بڑا آدمی ہے عمران خان کو بلا کسی این ارو کی ضرورت ہو سکتی ہے عمران خان وہ شخص ہے جو ان سب کو این ارو نہیں دیتا رہا اور اگر عمران خان ان کو این ارو دے دیتا تو آج عمران خان کے اگلے دس سال بھی پرائم نیسٹر رہ سکتا تھا حامد میر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹیو اور ایک دوسری ہواوں میں اڑتے ہیں وہ کسی اور کا بیانیاں لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے سورب کہ کسی صورت بھی ایسی یہ ان کی کسی بھی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آپ سمجھیں فیبریکیٹڈ سی سٹوریاں بناتے رہتے ہیں تاکہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو منسٹرز ہیں یا جو دوسرے ہیں ان کا جو ہے وہ موریل ڈاؤن ہو اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں خان صاحب کو پرسنل ہی جانتا ہوں میں زندگی میں جتنا بھی ان سے ملا ہوں یا جتنے دوستوں کو جانتا ہوں میرا خیال ہے آپ بھی سورب جانتے ہیں کہ عمران خان جس بولڈ انداز میں امریکہ کو للکار رہے ہیں وہ ان سے این ارو مانگیں گے کیا خیال ہے این ارو نیب یہ ٹرم نوڈی چھوڑ دیتے ہیں ان کو یہ ڈر تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ لوگ اگر آئیں گے تو یہ بدلے کی کاروائی کر سکتے ہیں یہ مجھے آریسٹ کر سکتے ہیں میرے منسٹر سے خلاف مقدمے کر سکتے ہیں سورب اگر یہ کریں گے تو یہ عمران خان کو مزید مضبوط کر دیں گے ایک چھوٹی خبر دے رہا ہوں پھر آ رہا ہوں آپ کمپلیٹ کیجئے گا عمران خان تھوڑی دیر میں پاکستان میں بولنے بھی والے ہیں اسلام آباد کے شوقت خانم ہسپٹل میں عمران خان پہنچنے والے ہیں پاکستان کے میڈیا کے مطابق عمران خان یہاں پر کچھ کہہ بھی سکتے ہیں عمران خان آج پارلمنٹ نہیں گئے اور جو نو کانفیڈنس موشن ہوا اس پر جو بحث ہوئی اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے ہیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ایک پرائیوٹ پروگرام میں شوقت خانم ہسپٹل میں جا کر کے اس پروگرام میں شامل ہوں گے عمران کے صلاحکار شہباز گل انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ عمران خان یہاں پر کچھ بات کر بھی سکتے ہیں شوقت خانم ہسپٹل شاید انہوں نے اپنی مدر کے نام پر یہ بنایا تھا ہسپٹل کینسر ہسپٹل اور یہ اسلام آباد بھی نہیں یہ لہور اور پشاور میں ہے اور اسلام آباد میں تو اس کا میرا حال ہے بھی لیب چیپ ہے ان کی میں یہ کہوں گا سورو کہ یہ جو بات ابھی حامد بیر نے کہی میں حیران ہوں یہ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں جبکہ عمران خان ڈیٹرمنل ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ان میں سے کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے مطلب عمران خان کی کہیں میں سبیتا ہوں کہ انہوں نے تین سال اپوزیشن کو کرپشن اور دوسری وجہ سے اپنے سے دور رکھا لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہو جاتا ہے اور ہار جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی وہ اپوزیشن میں بھی اتنے ہی خطرناک ہوں گے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پبلک پولیٹکس کرتے ہیں پپولیسٹ پولیٹکس کرتے ہیں پبلک گیترنگ اور ریلیز کی پولیٹکس کرتے ہیں تو صورت ان کو کوئی ڈا نہیں ہے ان کے منسٹرز جیل میں جائیں گے بلکل جائیں گے ان کے ہو سکتا ہے ان کو بھی جیل میں ڈال دیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار سب کانٹیننٹ میں جیل میں جانا تو جو ہیتا ہے وہ باتے کا جیومر سمجھا جاتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ جیل میں ڈالیں ان کی کوشش کی جائیں ان کو لیکن وہ اس کے لیے پہلے سے کوئی ان کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں یہ آپ نہیں مانتے کبھی بھی نہیں میں مان سکتا بلکل یہی بات ہے جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے دیکھیں کیونکہ ان کی ہاں کا وہ حامد میر ایک جانے مانے میڈیا پرسن ہے یہ حامد صاحب بھی بہت سینئر جنرلسٹ ہیں یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں ایک بارہ نے کہا تھا کہ حامد میر یلو جنرلزم پر اتر آئے ہیں یہ ان کی اپینین ہے ان کی ریپورٹنگ میں یہ بات آئیے تیسری بات جو تھی یہ جیل والی بات کے علاوہ کہ شہباز شریف کی تکے کسی اور کو اگر پرائی منسٹر بناتے ہیں تو میں ووٹ آف کانفرنس کرا دیتا ہوں یہ بات ہو سکتی ہے دیکھیں صاحب پہلے تو میں دیکھیں صاحب جو میں پہلے مانتا تھا کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے پھر جس طرح سے چیزیں آئیں پھر آپ کا یہ ایک ٹیرریزم کا اپی سنٹر ہے اب ایک سوڈو ڈیموکرٹک سٹیٹ کی طرح بنانا ریپبلک کی طرح جب ایکٹ کرتے ہیں اور کوئی اور نہیں ایک پردھان منتری ہے جو کہتا ہے کہ ہم الیکٹڈ آئے ہیں اب ابھی سارے بیٹھے بے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت پبلک سپورٹ ہے بائیس کروڑ جو بھی وہ بات کرتے ہیں جندہ قوم کی وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا سپورٹ ہمارے پاس چار دن پہلے میڈیا ریپورٹ آیا تھا کہ چاریس پرسنٹ بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں مگر یہ نیریٹیب جو بیلڈ کرتے ہیں ایک گوگلی فیکے یا یوکر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا جد ہے آکڑے آپ کے ساتھ نہیں آپ کہتے ہیں اس کا سپیکر سپیکر کی لڑائی کے ساتھ دیکھیں پردھان منتری ہے پرسیڈنٹ صاحب بھی کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ کون سا یہ بھی ڈومیکرٹک پروسس کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کیا چیز ہو رہا ہے پاکستان دیکھیں ایک تیارے تو تیہ ہے کہ عمران خاج آج رات منا جائیں وہ کس چیچ پہ چیپے کل جائیں وہ جائیں گے جرور اور پھر وہ کہتے ہیں انارو نہیں دیں گے انارو نہیں دیں گے یہ چور لٹے رے لچکے ڈاکو ہاں مسالے والے یہ سب چورن والے کہ وہ ہم لوٹے ان کو میں نہیں دوں گا اور آج بات کرتے ہیں دیکھیں آپ مہابند میر صاحب کو میں بہت اچھے سٹریم میں لیتا ہوں تو آپ یدی وہ کہتے ہیں ان کے معرفت سے آیا ہے کہ سہوا سریف نہیں ہوگا کوئی بھی آ جائے میں مان لوں گا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی عمران خان سے پرابلم ہے جیسے عمران خان سا میں ہو امریکہ ان کو چھوڑ دے گا کہ نہیں امریکہ پاکستان کو تو یہ اس طرح کی کیا کیا نیرنٹیب سے چلائیں گے پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ گھٹنا کرم جو ہے وہ بدل رہا ہے سپیکر بوٹنگ نہ کرانے کی بات کہہ رہے ہیں عمران خان سے تیس سال پرانا رشتہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور سپیکر کی منشاہ کو دیکھتے ہو اب وپکش ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کا روح کرنے والا ہے اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ پور منتری فواد چودھری کو لے کر ہے فواد چودھری نے اپنے ٹوٹر ہینل سے پور منتری کی جگہ پھر سے منتری لگ دیا ہے کمال ہی ہو رہا ہے پاکستان میں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکس منسٹر کر دیا تھا اور وہ فارم شرپ دنہوں نے پھر ہٹا لیا ہے اب اشفاس پرستاو پر ووٹنگ فیلحال ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی یہ ضرور صاف ہے پاکستان کی میڈیا نے یہ بڑی خبر دیا ہے کہ ووٹنگ نہیں ہوتی دیکھ اب جو اپوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ سے پھر گوہار لگانے جا رہا ہے پاکستان کی جیو نیوز کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو کمیس جمعی نے اپوزیشن جماعتوں کو یہ بتایا ہے اور ان کے جو قائدین ان سے ملنے گئے تھے دو بفود علاق علاق ان کو یہ بتایا ہے کہ امیان خان کے ساتھ میرا تیس سالہ تعلق ہے میں ان سے بے اپائی نہیں کر سکتا اور اس کی میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں لہٰذا میں ووٹنگ نہیں کروں گا آج اس کے بعد مختلف پیوز پارٹی اور مسلمک نون کے جو لوگ ان سے مجھے تھے ان سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل ایسی ہی بات ہے البتہ ہمیں اب اس بارے میں کوئی امید نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم خیاری کر رہے ہیں کہ کل دوبارہ عدالتے عزمہ سے رابطہ کیا جائے گا اور دوبارہ آج رات بارہ بجے کے بعد ایک اور آئین چکنی ہو جائے گی تو کل دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا تو آپ سننے تھے یہ ریپورٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر اور ڈاکٹر سعید علاہ ہی ہمارے ساتھ ہیں فورمہ منسٹر ہیں پی ایم ایل نماز پارٹی کے سپاگہ در ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب آپ یہ مانیں کہ آپ لوگوں نے اب یہ فر شور مان لیا ہے کہ آج بوٹنگ نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں میرے خلال ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ آج بوٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے بجائے اپنے ذاتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ تیس سال پرانے تعلق ہیں تو اس وقت یہ کوئی آئینی یا قانونی بات نہیں ہو رہی ذاتی تعلقات اور پارٹی بازی کی بات ہو رہی ہے جو بالاخر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا یہ تو سراسر کنٹیمٹ نہیں ہوا سر آپ کے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے کنٹیمٹ ہوئی ہے کیونکہ جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں کب کب کرنی ہیں تو میرا خلال میں اگر یہ کل پھر دوبارہ کنٹیمٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سپیکر سمیت کچھ لوگ ڈس کوالفائے ہو جائیں اور ان کو فارق کیا جائیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جو واضح ورڈکٹ ہے اس سے رو گردانی کا مطلب کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اور یہ کنٹیمٹ جو ہے کچھ معمولی بات نہیں ہے کہ سپیکر جو کسٹورین آف دہ ہاؤس ہے انہیں سپریم کورٹ کے آورڈرز کو منو ان تسلیم کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں زیر زبر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ ایک کا سمجھے کہ وہی انا زد اور ناتجربہ کاری جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی یعنی ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کبھی پہلے میمبر پارلیمنٹ رہا ہو یا اس کو کوئی سیاسی تجربہ ہو تو سیاسی نابلد لوگ ہیں جو ایک تماشا برائے ہوئے ہیں اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوٹبل گراؤنڈ ہے یا کرکٹ گراؤنڈ ہے جس میں آپ جو چاہیں کریں لیکن پوری قوم جو ہے جو جتنے گلپ پول ہوئے ہیں اس میں سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہے ان حرکات کو پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی اور سپیکر صاحب کی تو جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ایک ان کا بیانیاں تھا پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا وہ مکمل طور پر کولیپس ہوا ہے اور عوام نے اسے ریجیکٹ کیا ہے جس کے اگلا جو تھا وہ سپریم پورٹ کا فیصلہ تھا نہیں میں آپ نے بورڈ استعمال کیا زد کا میں کہتا ہوں زد بھی کوئی آدمی تب کرتا ہے اگر اس کو کسی چیز کی امید ہو کہ بھائی ہاں میں تھوڑی دیر اور اگر کھینچ لیتا ہوں تو مجھے کچھ مل جائے گا کچھ حاصل ہو جائے گا یہاں ایسا کیا حاصل ہونے کو ہے جی حامد صاحب بولیں اب سپیکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے پرائیم منسٹر سے تیس سال پرانے رشتے ہیں میں ان کو دھوکا نہیں دوں گا میں ووٹ نہیں کراؤں گا کہہ سکتے ہیں وہ یہ بالکل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کو یہ بات کہنے چاہیے اور نہ ہی اس بات کی کوئی کنفرمیشن ہے کہ انہوں نے کہی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گی اگر اپوزیشن سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے تو اپوزیشن کا یہ امپریشن بیٹھتا جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ شاید ان کی پارٹی بن گئی ہے ان کی سائٹ لے رہی ہے جیسے آج بلاول نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ہم چاہیں تو عمران خان کو سپریم کورٹ سے ناہل کروا دیتے سو دے دے آر شوئنگ دہ کورٹ کے پاس اگر اس کا رائٹ نہیں مل رہا ہے تو یہی کہے گا میں کورٹ کے پاس جاؤں گا اور کورٹ ایک بار جب کہہ چکا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا confidence تو جگہی گئی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ ایکچولی سپیکر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ کا میں فیصلہ مانوں گا. آپ نے صبح سپیچ سننی تھی سپیکر کی سورب. انہوں نے کہا I will follow the verdict of the court word to word and line to line. But whatever constitution allows me I will follow that. یعنی جو مجھے آئین ہے سمیدان جو مجھے رائٹ دیتا ہے میں اس سے نہیں پیچھے ہٹوں گا. آرٹیکل 69 ہے وہ یہ کہتا ہے پاکستان کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ سپیکر کی jurisdiction ہے as the custodian of the house. آرٹیکل 4 اور 5 کے اوپر جو اروپ لگا اور اس کے بعد جس طرح رولنگ کو انہوں نے سپریم کورٹ نے کینسل کیا اس نے آرٹیکل 69 ختم نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے سر اس پر آگے ہم لوگ بحث کر لیں گے کیوں سپیکر یا عمران خان جو اس چیز کو کینچ رہا کون سے ایسے وہ رائٹس اپنے مانتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں خبر آپ کو دے دیں عمران خان کی قریبی مندری فواد چودری جنہوں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے فارما منسٹر لگ دیا تھا اپنے آپ کو ٹوٹر پر انہوں نے پھر سے مندری لگا دیا یعنی اب وہ پھر منسٹر ہیں اور ان کا بڑا بیان بھی آیا ہے فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سنسط سے بڑا نہیں ہے آخری فیصلہ سنسط کا ہی ہوگا اگر سپریم کورٹ سنسط کی کاروائی میں دخل دے گا تو لوگتنطر ختم ہو جائے گا یہ میرے خیال میں جو بات وہ کہہ رہا ہے مجھے بڑی خطرناک معلوم پڑھ رہی ہے سپریم کورٹ ہم سے بڑا نہیں ہے پارلیمنٹ سے بڑا نہیں ہے ہم مان لیں گے تو ڈیموکرسی ختم ہو جائے گی وجہات کازمی بھی ہمارے ساتھ ہیں وجہات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان پروسیڈنگز کو کیا ایک طریقے سے یہ پلی لے کر کے بار بار جو اب لوگ کہہ رہے ہیں تو اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے مطلب ووٹ نہیں کرائیں گے دیکھیں کل جب پرائم منسٹر نے ایک حوم سے خطاب کیا تھا انہوں نے نیشن کو اڈریس کیا سپریم کورٹ کے ورڈک کے اوپر لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججمنٹ آئی ہے جو ورڈکٹ آئی ہے اس کو وہ منوان تسلیم کرتے ہیں لیکن انپورچنیٹلی آج کل ہی اندازہ ہو گیا تھا سب کو جنہیں بھی جنرلس تھے یا جو فالو کر رہے تھے اس تمام میٹر کو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح اس موٹ کے اندر نظر نہیں آ رہی کہ وہ آج کے دن سپیشلی ووٹنگ کو کنڈکٹ ہونے دے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اور صبح سے کچھ اسی طریقے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سپیچس ہوتی ہیں تخریریں ہوتی ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایڈجین کر دیا جاتا ہے سیشن کو تو اب کیونکہ فواد چوڑی ساتھ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا ہے انہوں نے ساتھی ساتھ ایک سوال پوشا گیا تھا ان سے مارشل لوگ کے حوالے سے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک بڑا خطنا قسم کا جواب دیا ہے تو اب معاملات جو ہیں وہ کیا کہا انہوں نے اگر آپ بتا سکے مارشل لوگ کے بارے میں ان سے سوال ان سے وہاں پر موجود ایک ریپورٹر نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر مارشل لوگ لگتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ اس وقت اوپوزیشن جو ہے وہ اپنے سٹانس کو پر کھڑی بھی ہے اور گورنمنٹ کا ایک اپنا سٹانس ہے اس پہ فواد چودری نے کہا تھا کہ اگر مارشل لوگ لگتا ہے تو پھر اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو ہوسٹریڈنگ کرتے رہے ہیں گزشتہ چند دنوں میں جس طریقے سے ایک گورنمنٹ کا سٹانس رہا ہے کہ ایم این ایس کو میمبر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے جن کو خریدا جا رہا ہے اور ان کی لائیٹی فزار شاید جو بات ابھی آپ بتا رہے تھے اس کا وہ والا بیان بھی ہے ہمارے پاس ایک بار سنا دیتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے آئین شکل نہیں کیا سپریم کورٹ آرکوالی میں اسے حبالہ در نہیں اگر ہم یہ پرنسپل آج مان لیں گے پاکستان میں جمہوریوں پتہ بات آج مان لڑنے کا آپ نے کہا تھا کہ آخری بال تک لڑیں گے ابھی سے آپ نے ابھی سے ہی فارمر آپ نے ابھی سے ہی فارمر منسٹر لیت گیا آپ نے کتنے اور پڑے ہی اندارے ہیں میرا خیال ہے اس میں صور کا میچ یہ میچ آج ختم ہو جائے گا فواد صاحب آج میں میچ ختم ہو جائے گا لیٹر پہ فارمر منسٹر لیت گیا اچھا فواد صاحب عمران خان صاحب کیوں ہے فوج کے حوالے اقتدار کرتا چانس جنرل صاحب یہ تو ایسا لگا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی معاملہ سلج گیا ہے اب تو کھل کر مارشل لوگ کے سوال پوچھے جانے لگے ہیں جواب دے رہے ہیں منتری کہہ رہے ہیں اگر ہوا تو اس کے ذمہ دار آپوزیشن کے لوگ ہیں سپریم کورٹ ہم سے سپریم نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں سورف صاحب جتنا مجھے موقع مل گیا ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے ان کے پورے کنسٹیشن کو پورا پڑھ گیا ان کے آرٹیکل پانچ کو پڑھ گیا چھے کو پڑھ گیا آپ سکسٹی نائن کو پڑھ گیا ٹو تھری ٹو کا بھی جکر آ چکا ہے اب آپ کو ساہد سیکھ رسید صاحب جو ہیں وہ سبیرے سبیرے یہ کہتے ہیں ہاتھیار نہیں ڈالیں گے یہ چور ہے اچکے ہیں ان کو قوم سمک سجائے گی انہوں نے دو بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم ماس ریزیگنیشن ہوگا اور جو یہ آئے گا بات پھر سے اور جو سپیکر ہے کیونکہ ان کے ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کو بولیں گے کہ ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا بوٹنگ ایک تو وہ تھا دوسری پاتھ اس نے اور یہ میں نہیں کہہ رہا سیکھ رسید کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں امرجنسی لائیں گے آرٹیکل ٹو تھاٹی ٹو اور آرٹیکل ٹو تھاٹی ٹو میں سیکیورٹی کنسرن ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کا نام لے لیا کہ امران خان کو ووٹ آنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کنسرن ہے کیونکہ ہم رجشہ کے پاس جا رہے تھے تو وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تو ہم امرجنسی لے آئیں گے اور پرسیڈنٹ صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ سائن کر دیں گے یہ سیکھ رسید صاحب نے آج ماننگ میں کہا ہے اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں فوا چودری صاحب وہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بتا دیا کہ ہورس ٹریڈنگ کرنے والے میں بپکش ہیں یدی کہیں آرمی آ جائے انہوں جو ڈیپ سٹیٹ ٹیک آبر کر لے تو یہ چاہتے ہیں امران خان صاحب یہ پش کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح آرمی کھلے میں آئے اور یہ لگا لے سب تکتہ پر لٹ ہوتا ہے تو ٹرپل ون پریگیٹ تو بیٹھی ہوئے وہاں پر اس کے لئے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے شام کو کچھ ٹرکس یہ وہاں مومنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس وقت بات ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے اور میں بار باری ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہاں جانبو سے کانسپیریسی تھیوری کھوج رہا ہے تو یہ انڈین میڈیا یہ تصمیریں پاکستانی میڈیا نہیں دیئے ہیں پاکستانی میڈیا نے یہ خبریں دیئے کہ بنی گلا کی طرف ٹرکس جا رہے تھے حامی صاحب شورٹ کومنٹ پھر بعد میں لمبا ٹائم لے کے آوں گا سورب یہ تو ایسے ایک دو ٹرکس ایسے ہی گزرتے ہیں کوئی ایسی اس میں پریشانی کی بات نہیں کہ ٹرپل ون برگیڈ کا بڑا پورا سسٹم ہوتا ہے مجھے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کچھ پریشانی کی کہہ رہا نا ٹرپل ون برگیڈ جب پنڈی سے چلتی ہے تو اسلام آباد تک پتا چل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں جنرل صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے ہمارا کونسیچیشن پڑھ لیا سمیدان پڑھ لیا میں یہ کہوں گا ایک موقع ہے ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیا کونسیچیشن بھی پڑھے اور کشمیر میں تین سو ستر کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا ہے وہ جو پاکستان میں حالات جو ہیں بہت ہی دلچسپ بنتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بوٹنگ ہو گیا نہیں آر اس پر ابھی تک کوئی کلیر پکچر نہیں ہے خبریں یہ آئی ہیں کہ سپیکر نے انکار کر دیا ہے بوٹنگ کرانے سے عمران خان شرطیں رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی گرفتاری نہیں ہوگی نہ میری نہ میرے ساتھیوں کی اور شہباز شریف کی جگہ کوئی اور اگر پرائی منسٹر بن جائے تو وہ استیفہ دے دیں گے یا ووٹ کرا دیں گے اب ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور اس کو جو لوگ وہاں کے لاؤز کو جانتے ہیں قانون کو سمجھتے ہیں ان سے ہم اس پر اپینن لیں گے کہ اگر عمران خان سرکار یا سپیکر آج بوٹنگ کو روکتے ہیں تو سپریم کورٹ آرمی کو یہ ذمہ سوپ سکتا ہے کہ آرمی جا کر کے یہ بوٹنگ کو کنڈکٹ کرائے اور آرمی کو پارلیمنٹ کے اندر جانے کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے یہ جو جنہوں نے خبر دیا ان کا ہی آپ کو بتا دیں جیو نیوز کے سینئر جنرلس نے جان اچرکزائی وہ یہ انہوں نے خبر دیا جیو نیوز پر اور اس خبر کے مطابق پاکستان کے سمجھان کے آرٹیکل ون ایٹ فور کے تحت جنرل صاحب اگر آپ کے سامنے ہے پاکستان کا سمجھان تو دیکھ چیک کر لیں آرٹیکل ون ایٹ فور کے تحت سپریم کورٹ سپریم کورٹ آرمی بلا کر سنسد میں ووٹنگ کرا سکتا ہے یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کیا ایک سکتے مرزا صاحب کچھ بول رہا ہے بولیے مرزا صاحب جی بڑی میں آپ کے سینل پر بریکنگ نیوز لے کے آ رہا ہوں دیس منٹ پہلے ہم تک یہ پہنچتی ہے میں کوئی ویٹ کر رہا تھا کہ ڈاؤن لوڈ ہوگا بریکنگ نیوز دیکھا یہ ذرا گوھر سے سنیے پہلے چیف آرمی سٹاف جو میٹنگ ہوئی ہے جس نے بھیجی ہے مجھے اس نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ چیف آرمی سٹاف اڈریس آفیسر ایڈ جی ایڈ کیو راولپنڈی ایڈریس 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 جیسے ہی چیف آرمی سٹاف نے کہا کہ ایڈریس کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو جو آرڈیس میں فوجی بیٹھے تھے وہاں سے بہت سارے سوالات ہوئے تو چیف آرمی سٹاف سرپرائنس ایڈریس سپورٹنگ ڈیوی زیدنگ етьوا و شگوارہ ڈیوی بیری آمی آر شگوییم آرمی آر ن Senhor خانمر بزیجویم anymore. And he won't give a dash to his struggle. And he also mentioned that Imran Khan was not listening to us for two years. So he finally decided to say goodbye. He clearly said that no one is traitor in this country, even Mohsen Dawad and Ali Vazir. اب میں آپ کو ایک آوڈیو سنانا چاہتا ہوں جو آج مجھے آئی ہے. یہ آوڈیو میں جو یہ ہے برگیڈیر شاہد کی آوڈیو اور یہ برگیڈیر آمد کو بات کر رہے ہیں. دونوں کا تعلق بارہ بلوچ ریجمنٹ سے ہے جو ٹین کو راملپنڈی میں سٹیشنڈ ہے. دونوں حاضر سرویس ہیں. یہ آپ آوڈیو سنیے. وان میلٹ اور تھرٹی سیکنٹ سیکنٹ. ہے. I don't know. اب میرا خیال میں ہم اس آج تک پہ میں پہنچ گیا ہوں. ورنہ میں شاید میں آوڈیو میسج نہ کرتا. لیکن جس پہ شرمی کے ساتھ جنرل باجوا نے اس فوج کی عزت کرائی ہے. کبھی بھی بھولے گی نہیں. ایک دن ہم سب فوجی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ریٹائر ہونا ہے اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جنرل باجوا نے بیلجیم میں کوئی حساب کتاب اگر لے لیا ہے اپنی میٹنگ کے بعد تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور بریٹن کا دخیرہ میں پتہ ہی ہے کہ کہاں اس کا گھر شر ہے. لیکن اس نے جو جو کمینگی کی ہے نا وہ یہ تمغہ کمینگی اس پہ ہی لگتا ہے. چاہے جو مرضی ہے کچھ کہلے کچھ کرلے. یہ حالات بلڈ ہی نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ یہ بندہ یہ ان کا ساتھ نہ دیتا. ان دشمنان ملک کا بندل ظلم ہے جو کچھ انواز شریف وغیرہ نے اور زرداری نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور اگر پھر بھی پاکستان آرمی کے لوگ اور سپیشلی سربراہ پاکستان آرمی کا ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ابھی بھی ہم چھپ کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بادشاہ کوئی بات میں ایک اور پلوٹ دلوا لیں گا یا کسی کے پلوٹ ہو گا ہے کوئی کسی کو کہیں فوجی فانڈیشن میں نوکریوں کی چکر پڑ گئے ہوں گے کوئی کسی کے ٹھیکے کی چکر پڑ گئے ہوں گے یہی ساری باتیں ہوتی ہیں چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں سارے ساری زندگی بیٹھے رہو کے بعد میں رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے برگیڈیا شاہد کی جو آہ آہ بلوچ بارہ بلوچ ریجمنٹ کے ہیں ٹین کور کے اور اب بات کلیر ہو رہی ہے کہ عمران خان کا پلان یہ ہے کہ آرمی جو آرمی کے اندر جو سپلٹ ہو چکی ہے نواز شریف کے سپورٹرز اور عمران خان کے سپورٹرز کے درمیان کل یہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں آج ووٹ آف نو کالفیڈنس نہیں ہوگا کل یہ مظاہرہ کریں گے اور پھر یہ وہ صورتحال پیدا کریں گے جو نائنٹین سیونٹی سیون میں ہوئی تھی جب جنرل زیا کا مارشلہ لگا تھا بہت سارے پورے ملک میں پروٹیسٹ کے نتیجے میں تو عمران خان مرزا صاحب آپ نے جو آڈیو سنوایا ہے آپ نے جو آڈیو سنوایا اگر یہ آثینٹک ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھا آپ کی بات میں سمجھا میں ذرا ویورز کے لیے اس کو ایک بار سمیٹ رہا ہوں تاکہ جو آپ نے بتایا اس کو پتا چلے انہوں نے کانورسیشن ابھی سنائی اس کانورسیشن میں مرزا صاحب کے پاس جو ہے یہ ان کی جانکاری ہے یہ آڈیو بھی انہیں کے ذریعے آیا ہے یہ انڈیا ٹی وی نے نہیں کہیں سے پرکیور کیا ہے یہ میں پہلے کلیر کر دوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں دو بریگیڈیرز کے بیچ کی بات چیت ہے ایک بریگیڈیر نے آرمی کے پاکستان کی دوسرے بریگیڈیر کو ایک آڈیو میسج بھیجا ہے اس آڈیو میسج میں جو سنائی دے رہا ہے وہ یہ کہ جو جنرل باجواں ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں آپوزیشن کو اور باقی کے جو نیچے یہ لوگ ہیں ان کے بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو بہتر آپ نہیں مانتے ہیں پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے اب آپ نے کہا کہ آرمی میں سپلٹ ہے میں آپ کی یہ آپ کی راہ ہے کوئی کہے گا کہ چلیں صاحب آپ کی اپنی پرسنل اپینین ہو سکتی ہے لیکن یہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ آج ہی بلاول بھٹو جب اپنی پارلیمنٹ میں بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ الزام ایک اپوزیشن کا بڑی پارٹی کا نیتہ پارلیمنٹ کے اندر لگاتا ہے اور وہ اگر آپ اس آڈیو کے ساتھ یا جو باتیں وہی بتائیں ایوب مرزا صاحب نے جوڑ کے دیکھیں تو ایک الگ معاملہ بن جاتا ہے جنرل صاحب مطلب چیف نہیں چاہتے عمران خان کو لیکن آرمی میں اور ایسے ایسے ہیں جو بیک کر رہے ہیں عمران خان کو جنرل صاحب کو آپ پوچھ رہے ہیں یہ مجھے جانتے ہیں یہ پہلے بھی میں جب پنشیر کی لڑائی ہوئی ہے میں نے بہت ساری پاکستان آرمی کی بریکنگ نیوز دی ہیں جو آج تک چیلنگی نہیں نہیں سر نہیں نہیں اور میں آپ کے میں آپ کے آپ کے آپ نے جو ٹیپ سنایا میں اس پہ میں اس پہ ڈاؤٹس ریز نہیں کر رہا میں اس پہ ڈاؤٹس ریز نہیں کر رہا ہوں لیکن چونکہ آپ ایک نیشنل چینل ہیں تو میرے کو ایک ایک ڈسکلیمر مجھے دینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کو بیریفائی نہیں کر رہا ہاں ہم ایوب مرزا کو جانتے ہیں ایوب مرزا یہ آڈیو لے کر کے آئے ہیں جنرل صنعہ دیکھیں سوارب ایوب مرزا صاحب جو ہیں بہت بار بہت اچھی انہاں انہاں جو بولتے ہیں انہاں انہاں کوٹری کی باتیں لے کر آتے رہتے ہیں جب آہاں ڈرون پہ اٹیک ہو رہے تھے کس طرح سے یہ ڈرون کے اٹیک ہوں گے اس نے انہاں بہت پہلے یہ اگاہ کیا تھا اور وہ چیئے سامنے آئیں تو ہم ان کی چیزوں کو درکنار نہیں کر سکتے جو بڑی بات ہے اور مرزا صاحب کو یہ پتہ ہے وہاں نو کور کمانڈر ہیں نو کور کمانڈر اپنے اپنے کھیمے میں چلاتے ہیں تو ان کے اندر میں وہ باٹ رہتی ہے جو سب سے بڑی بات ہے دو پھاڑ ہوئی ہے وہ پاکستان آرمی کے فیض حمید گروپ ہے ایک نادی منجم کے جن کو آئیس آئی بنایا گیا باجوا صاحب ساتھ میں ہے جو فیض حمید صاحب ہیں وہ عمران خان کے اتنے نزدیکی ہیں اور جو بشرا میں ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور کس طرح سے انہوں نے کیا اور یہ آج سے نہیں کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا تین سال تک صحیح ہے اس ٹیپ میں ایک بات جگہ آ رہی ہے دیکھیں تین سال پہلے ہی انہوں نے شروع کر دیا جیسے آئے اس کے چھ مہینے بعد اتنے دن تک تو یہ چلے ساڑھے تین سال کیا ان کا رہا ہے ابھی تک کا پورا عرصہ اس میں چھ مہینے بعد انہوں نے کہا تین نے دیشوں کو لے لیا انہوں نے کہا ٹرکی ملیرشیا اور پاکستان یہ مل کر کے ہم مسلم ورل کو چیلنج کر دیں گے جس میں سعودی ایرے بیا اور اب یو ای میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہی ہوگا آئی ایو سی کو چیلنج کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے اور دیکھیں وہاں سے پھاڑ چلی ہے یہ یہ پھاڑ چلی ہے اور وہ اینڈک آگئی روس کو لے رشیہ یوکرین کو لے کر آر بی چیف کی رائے اور ان کی رائے وہ سب سامنے آگئی بلکلی جن سب سمیں وقت نہیں ہے میرے پاہ اس لیے میں بس ایک شارٹ کومنٹ ہمارے جو دوسرے پاکستانی مہمان ہیں ان کا میں ضرور لینا چاہتا ہوں وجہات قازمی صاحب وجہات جو کچھ بھی عیوب مرزا کہہ رہے ہیں اور آج میں نے جس بتایا بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں درار ڈالنے کی کوشش عمران خان نے کیے کیا کہیں گیا دیکھیں جو ون پیچ پہ بات کی جاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ون پیچ کے اوپر ہے وہ پیچ کافی عرصے پہلے ہی پھٹ چکا تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے اوپر ایک کانفلیکٹ سامنا آیا تھا اور نئی ڈی جی آئی ایس آئی کا نام جو ہے وہ کافی عرصے تک ایک سٹینڈ آف راہ تھا اس کے اوپر بہت عرصے کے بعد ان کا نام فائنلائز کیا گیا تھا ندی منجم صاحب کا تو یہاں پہ کافی زیادہ سیوئر معاملات ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے بیچ میں لیکن آپ آبیسلی کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنا آپ کو نیوٹرل کہہ رہی ہے جس طریقے سے میں آپ کو مثال دوں گا یو این کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے ریشیا کے اگینسٹ اور اس کے اندر پاکستان یا ایڈیا اگر ایبسٹین کرتا ہے ریشیا کے اگینسٹ ووٹ کرنے سے تو لیکن وہ پھر بھی ریشیا کے حق میں ہی وہ ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس طریقے کی کچھ سیچویشن یہاں پہ چل رہی ہے کہ اگر آپ بھی ماننے کہ اس نے کوئی سچائی ہو سکتی ہے کہ عمران اور آرمی جو ہیں وہ تو ایک پیچ پر ہے ہی نہیں اب سوال یہ ہے کہ آرمی کے اندر بھی کیسے ایلیمنٹس ہیں جو الگ سوچ رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ جنرل سنہ آپ کا مرزا صاحب آپ کا اور وزاعت قادمیزی آپ کا بہت شکریہ